سلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اسٹری اف اسلام اگرچہ مسلمہ کا فتنہ ختم ہو چکا تھا اور وہ خود میدان جنگ میں اپنے ہزاروں آدمیوں کے ہمراہ مارا جا چکا تھا لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں مطمئن نہ تھے جنگوں میں آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس وقت تک دشمن کا پیچھا نہ چھوڑتے جب تک اس کی مخالفانہ سرگرمیاں دوبارہ شروع ہونے کا معمولی سا خدشہ بھی باقی رہتا حضرت خالد نے مسلمہ کے فتنے کے ختم ہونے کے بعد کچھ دستوں کو ان لوگوں کی تلاش میں روانہ کیا جو کہ ایردگرد کے علاقوں میں بھاگ کر مقیم ہو گئے تھے چنانچہ ان دستوں نے چاروں اطراف کے علاقوں سے کثیر تعداد میں کہہ دی اور مال غنیمت لاکر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں پیش کیا پھر حضرت خالد نے فوج کو ہدایت کی کہ اب وہ چل کر بنی حنیفہ کے کلو کا محاصرہ کریں تاکہ ان لوگوں میں جو دم خم باقی ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے پارٹ میں بتایا جا چکا ہے جب بنو حنیفہ کے جنگ جو دورانی جنگ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خیمے تک جا پہنچے تھے اس وقت کس طرح مجائے نے حضرت خالد کی زوجہ ام تمیم کو بچایا تھا اس کے علاوہ وہ مسلمہ کے کافی راست اگل چکا تھا جو کے بعد میں سب سچ ثابت ہو گئے تھے جس کے باہث حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مجائے پہ تھوڑا بہت بھروسہ ہو گیا تھا بہرحل جب مسلمان بنی حنیفہ کے کلو کا محاصرہ کر چکے تو مجائے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے بنو حنیفہ پہ فتح حاصل کر لی ہے یمامہ کے کلو میں ہمارے جنگجیوں کی ایک بھاری تعداد اسلے سے لیس ابھی تک موجود ہے وہ لوگ بہت سختی سے آپ کا مقابلہ کریں گے اگر آپ لڑائی سے بچنا چاہتے ہیں تو مجھے کچھ دیر کے لیے شہر میں جانے کی اجازت دیجئے میں انہیں صلاح پر امادہ کرنے کی کوشش کروں گا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو معلوم تھا کہ لشکر کے لوگ لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بنو حنیفہ پر جو فتح انہوں نے حاصل کی تھی اسی پر اکتفا کریں اور مزید جنگ و جدل سے پرحیز کریں انہوں نے سوچا کہ مجائی کی بات مان لینی چاہیے چنانچہ اسے جانے کی اجازت تو دے دی لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ صلاح میں بنو حنیفہ کو غلام نہ بنانے کی شرط شامل نہ ہوگی مجائی کے قلعے میں جانے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دستہ اس غرص سے تشکیل دیا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ مجائی کی باتوں میں کس حد تک سچائی ہے آپ اس چھوٹے سے دستے کی قیادت کرتے ہوئے قلعے کا جائزہ لینے نکلیں انہوں نے قلعے کے فصیلوں پر زرہ بکتر پہنے تلواروں اور نیزوں کے ساتھ ایک بھاری تعداد میں بنو حنیفہ کے جنگیوں کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ مجائی نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا واقعی ابھی بنو حنیفہ میں دم خم باقی ہے اور وہ ابھی بھی مزید لڑنے کی تاب رکھتے ہیں تھوڑی دیر میں مجائی بھی واپس آ گیا اور کہا میری قوم آپ کی شرائط پر صلاح کرنا نہیں چاہتی اور میں نے آپ سے جو اہد و پیمان کیے تھے وہ انہیں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں دوبارہ لڑائی چھیڑنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے مجائے سے کہا ہم نصف مال و اسباب نصف باغات اور نفف قیدیوں کو بنی حنیفہ کے لئے چھوڑ دیں گے تم انہیں جا کر سمجھاؤ کہ وہ اپنے آپ کو دباہی میں نہ ڈالیں اور صلاح کر لیں مجائے دوبارہ شہر گیا اور واپس آ کر کہا وہ لوگ ان شرائط پر بھی صلاح کرنے کے لئے تیار نہیں آپ چوتھائی مال و اسباب لینے پر رضا مند ہو جائیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد راضی ہو گئے اور پھر صلاح نامہ لکھا گیا صلاح کے بعد جب مسلمان شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کسی جوان مرد کا نام و نشام بھی نہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجائے سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے دھوکہ کیوں کیا اس نے جواب میں کہا میری قوم تباہ ہو جاتی میرا فرض تھا ان کی جانے بچاؤں واقعہ یہ ہوا تھا جب مجائے نے شہر میں جا کر دیکھا وہاں عورتوں بچوں اور بھوڑوں کے سوا کوئی نہیں اس نے انہیں زیرہ بکتر پہنائے اور سکھا دیا کہ وہ سب کلو کی فصیلوں پر اس طرح جمع ہو جائیں کہ مسلمان انہیں دیکھ کر ان کی کسرت تعداد سے دھوکہ کھا جائیں اور ہماری پیش کردہ شرائط پر صلاح کر لیں بہرحل حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مجائے کا عرض قبول کر لیا اور صلاح نامہ برقرار رکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی حنیفہ کے جنگوں میں اس قدر خون ریزی ہو چکی تھی کہ حضرت خالد نے آخر ان سے درگزر کرنا ریاج سے بہرہ ور کرنا مناسب خیال کیا اسی اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قاسد حضرت خالد کے پاس یہ حکم لے کر آیا ہر اس شخص کو جو لڑائی کے قابل ہو قتل کر دیا جائیں لیکن حضرت خالد ان سے صلاح کر چکے تھے انہوں نے صلاح توڑنا اور بد اہدی کرنا نہ چاہا اس کے بعد بنو حنیفہ بیعت کرنے اور مسلمہ کی نبوت سے برات کا اظہار کرنے کیلئے جمع ہوئے یہ تمام لوگ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گئے جہاں انہوں نے بیعت کی اور اپنے دوبارہ اسلام لانے کا اعلان کیا پھر حضرت خالد نے ان کا ایک وفد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ روانہ فرمایا جب وہ لوگ مدینہ پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا آخر تم لوگ مسلمہ کے پھندے میں پھس کر کس طرح گمرا ہو گئے ان لوگوں نے جواب دیا اے خلیفت و رسول اللہ ہمارا سارا حال آپ کو اچھی طرح معلوم ہے مسلمان نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکا اور نہ اس کے رشتداروں اور قوم کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکا پھر جو صلح مجائے کے ذریعے پائے تکمیل کو پہنچی اس کی روح سے سارا مال و غنیمت جو سونا چاندی اور ہتھیاروں پر مشتمل تھا مسلمانوں کی ملکیت ٹھہرا اس کے علاوہ چوتھائی قیدی بھی ان کے حصے میں آئے بنی حنیفہ کی بستیوں اور علاقوں میں جو باغات اور زمینیں تھی ان پر بھی خالد رضی اللہ عنہ کا قبضہ تسلیم کیا گیا یہ درست ہے کہ مجائے نے اپنی قوم کے لوگوں کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا لیکن یہ تمام لوگ دوبارہ اسلام قبول کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت کو تسلیم کر چکے تھے اس لیے اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی وجہ ایسی باقی نہ رہی تھی جس سے وہ مجائے پر ناراض ہوتے یا اس سے انتقام لیتے ہیں روایت سے پتا چلتا ہے کہ حدیقت الموت میدان یمامہ اور مفرورین کے تاقب کے دوران چودہ ہزار آدمی قتل ہوئے تھے اور مسلمان شہدہ کی تعداد کچھ روایات میں بارہ سو تو کچھ میں چھ سو بتائی جاتی ہے اس طرح کچھ روایات میں ستر حافظ قرآن تو کچھ روایات میں تین سو ستر کی شہادت کا ذکر ہے دوسری جانب مسلمانوں کی بھاری تعداد کے شہید ہو جانے سے ان کے رشتداروں کو جس صدمے سے دو چار ہونا پڑا تھا اس کی تلافی صرف یہ چیز کر سکتی تھی کہ گو مسلمانوں کو کئی قیمتی جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا پھر بھی فتح کا شرف انہی کے حصے میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صحابزادے حضرت عبداللہ بن عمر جنگ یمامہ میں بہادری کے عظیم کارنامے انجام دینے کے بعد مدینہ واپس آئے تو ان کے والد نے ان سے کہا جب تمہارے چچا زید بن خطاب شہید ہو گئے تھے تو تم واپس کیوں آ گئے اور کیوں تم نے اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لیا یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال نہ تھا بلکہ مکہ اور مدینہ میں سیکڑوں گھرانے اپنے بہادروں اور سپوتوں کی شہادت پر خون کے آنسو بہا رہے تھے